ڈلی آئیے آپ مجھے سارنپور بلا رہنگے میں سارنپور آوں گا اور آپ کو نویدن کرتا ہو چین ڈام کے پیٹھے آئیے جدوں کو توڑ کر ملک ختم ہو جائے گا اسلام ختم ہو جائے گا ایسا نہیں ہے کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی آباد ہندوستان کی دھلتی پر اتری ہے یہاں سے پیدا ہوئی ہے سب سے پہلے منو نے عوم کی عبادت کی ہے عوم ایک ہے اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے پھر یہ چیز چلتی رہی یہ آدم اور عوم کا یہی عقیدہ تھا ان سے غلطی ہو گئی ہمارا قرآن کہتا ہے وہ پریشانت ہے کہ میں اپنے اللہ سے یعنی عوم سے من سے جو غلطی ہوئی ہے اپنے عوم اور اپنے اللہ سے معاف کیسے کرانے ہیں قرآن کہتا ہے اللہ نے ان کے دل کے انتردالا فتلقا آدم من ربه کلمات ختاب عليه وما تجاہتی قرآن کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحبنا لنکونن من الخاسرین اے میرے اور میری پتنی ہموتی کے مالک قالنہار ہم سے غلطی ہو گئی ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا اے عوم اے اللہ اگر تو نے معاف نہیں کیا تو ہم بڑے ٹوٹے میں رہ جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک عوم ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے یہ اس دھرتی کی قاریق ہے نہ سوٹ شیو تھے نہ رام تھے نہ برہما تھے کوئی نہیں تھا تنہا مدم اور منو تھے وہ جانتے تھے کہ ان کا پالنہار کون آئی وہ ان کی عبادت کرتے تھے پھر اس کے بعد ان کی اولاد چل پڑی اسی دھرتی کے اوپر انہوں نے چرا ایک عوم یعنی ایک اللہ کی عبادت تھا اس بھارت کی دھرتی پر دنیا میں سب سے پہلے جلایا تھا کچھ دنوں کے بعد وہ چلے گئے دنیا سے اپنی اولاد کو یہ سبق دے کر گئے ان کی اولاد جانتی تھی کہ پالنہار کون آئے قرآن کے اندر دو بھائیوں کا ذکر آتا ہے آدم کی اولاد ایک دوسرے میں لڑائی ہو گئی ایک نے کہا لا قتلنک میں تجھے جان سے مار کر ہی دم لوں گا یہ دنیا کے اندر ہمارے آقا عقرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دنیا میں سب سے پہلا قطر ہے دوسرے بھائی نے کیا کہا لئین بسط علیہ یدک لی تقتلنی ما آنا بباسطین یدیئے علیکہ لی اقتلنی اے بھائی اگر تو مجھے قتل کرے گا ہاتھ بڑھائے گا میں تو تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیوں کہتا انی اخاف اللہ رب العالمین میں اس اللہ سے اس عوم سے جو سارے جہان کا پالنہار ہے مجھے تو ڈر لکھتا ہے یہ کس نے بتایا کہ اللہ ہے عوم اور وہ ساری جہان کا پالنہار ہے یہ وہی ہے جو باپ نے بتایا تھا منو نے بتایا تھا آدم نے سکھ رایا تھا آدم اس دنیا سے چلے گئے دس بیس پچیس پچاس سو پیڑیوں کے بعد اولاد بھول گئی سبق آئیں آئیں ہونے اللہ نے دوسرا نبی بھیج دیا جس کو حضرت شیس کو بھیجا دنیا کہتی ہے کہ ان کے اطبر اجدیہ کے اندر موجود ہے انہوں نے چراغ جلایا اپنا کوئی چراغ نہیں وہی چھلا جو باپ نے جلایا تھا چھوٹے مدنی صاحب کے نمترن پر بھارتیہ سرور دھرم سنسط کے سبھی رہنما یہاں آئے اور بڑی پیار محمد کی بات ہوں ہمیں کیول جھوڑنے کی بات اگر کرنی ہے پیار محمد کی کیجئے یہ جتنی کہانی سنائی ہے اللہ منو یہ وہ اس سے چار گناہ کہانی میں سنا سکتا ہوں میں مدنی صاحب آپ میرے پیتا تلیہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں دلی آئیے آپ مجھے سارنپور بلا رہنگے میں سارنپور آؤں گا اور آپ کو نمیدن کرتا ہو جہن ڈام کے چوبیسوے تر تھنکر دوان محبیر ہوئے اور اسی پہلے بھگوان پار ستہیسوے تھے اور اس کا نیمی وہ ہے یوگی راج کشن کے چچھنے بھائی تھے ان تو یاد رکھ گیا اس سے پہلے تر تھنکر بھگوان رشب تھے جن کے پتر بھارت اور باہوالی کے آدھار پر اس مہارت کا اس کا نام پڑھا ہے ہمیں کیسے نہیں مٹا سکتے آپ کے جو بہت کہی ہے میں سہمت نہیں ہوں اور میرے سارے سارو دھرم کے سنت کوئی بھی سہمت نہیں ہے ہم کے بھر سہمت آپ اس میں ملزل کے رہے ہیں محمد سے رہے ہیں اور اس کے سیمہ یہ جو کانی اوہ منو اللہ اس کی اولاد یہ تھالتو کی بات ہے سارا پلیتہ لگا دیا ایکتا کے سرگاونا کے سمیلن کو آپ لوگ تشریف رکھئے تشریف رکھئے دیکھئے ہم اسلام کے ماننے والے ہیں مسلمان ہیں اللہ کے ماننے والے بیٹھ جائیے آپ لوگ پہلے بیٹھ جائیے پھر بات ہوگی آپ سے آپ لوگ بیٹھئے تسلی کے ساتھ بیٹھئے تشریف رکھئے بیٹھئے آپ لوگ بیٹھئے مہمان ہیں وہ ہمارے ان کی اپنی ایک رائے انہوں نے اپنی رائے ظاہر کر دی اس میں برائی کی کوئی بات نہیں ہے ہم ان کا بھی اکرام کرتے ہیں آپ بیٹھئے تشریف رکھئے پر رام آگے چلائیے چلائیے آگے بہن وہ نکتے ہیں اپنے بطن کو بچانے کے وہ نکتے ہیں اپنے پریادر کو بچانے کے وہ نکتے ہیں اپنے پانی کو بچانے کے پانی نہیں بچے گا تو بزو بھی نہیں کر پائیں گے پوچا بھی نہیں ہوگی یہ مشن لائف ہم سب اس کے لئے کام کریں پانی کے لئے کام کریں پیڑوں کے لئے کام کریں پہاڑوں کے لئے کام کریں یہ سب بچے گا تو بہت کچھ بچے گا آج اس سب کے بعد ایک سنکلپ ہونے جا رہا ہے اس سنکلپ کو جب ہم کریں گے آپ دیکھیں گے آج کا وہی سنکلپ ہی اس دیش کی تکتیر کو بدل دے گا کچھ دیش کی تصویر کو بدلے گا وہ سنکل ہم سب مل کر کریں گے سمیں آیا ہے کہ میں چاہتا ہوں یہ دیش بہت جلدی ہی پورے بشو میں نمبر ایک تو ہے نمبر ایک ہے لیکن مسلمانوں کی بھی سنکلہ نمبر ایک ہونے جاری ہے اس دیش میں بہتا ہوں لیکن اس وطن کو بڑیا کیسے بنایا جائے مسلمانوں کو خاص کریں گے کیونکہ میں جہاں بھی جاتا ہوں ابھی میں فرسو راک کوئی آیا امریکہ میں تھا ایک ڈرائیور میں نے جو مجھے ڈرائید کر رہا تھا اس نے کہاں سے آئے مجھے ڈرائیور میں نے